موسیقی پیارے حبیبہ محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ قلب و سینہ کے صدقے اور توفیل معاف فرماتے ہوئے زامددہ میں زیادہ شمار کر کے اپنی بھارگاہ آلیہ میں قبولیت کا درجہ آتا فرما دے اللہ پاک اپنی بھارگاہ آلیہ میں قبولیت کا درجہ آتا فرما دے سب کا ثواب نظری اللہ نیاز رسول اللہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں حدیعتن توفتن عدبن نظرانتن پیش فرماتے قبول و مقبول فرما رہے گر قبول افتد دہے دو شرف شہنشہ مدینہ گر قبول افتد دہے دو شرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر قبول افتد دہے دو شرف سرکار کے وسیلہ جلی رسے پنجتن پاک خلفہ راشدین پیغمبران اسلام صحابہ اکرام تابعین تابعین امات المومنین بارہ امام چودہ معصومین جنگے بدر جنگے اہود جنگے خندق جنگے تابعین کربلا اور تمام جنگوں شہید کو جو اللہ پاک کی حکم سے اس کے حبیب قصد کے اور طوفیل لڑی کے تمام جنگوں کے سرکار کے والدین کو سرکار کے بزرگوں سرکار کے پیارے چچا ساتھ ابو طالب عزت امیر حمزہ ساتھ باس کی خدمت اکدس میں تم ازواج متعراد نماز ہے رسول کی خدمت اکدس میں ان کی آل اولاد اہلِ بیت اتھار کی خدمت اکدس میں تمام اماموں تمام مولاؤں کی خدمت اکدس میں اور خوزن خوزن ہمارے مرشدی ومولائی حضرت بابا سید محمد تاج الدین تاجل علیہ تاجم اللہ تیودین شہنشاہ افتحقلین کی خدمت اکدس میں سواب حدیعتن توفتن عدبن نظرانتن پیش و ماتے قبول و مقبول تاجل علیہ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلاسل کے بزرگان دین کو قدب و عبدالوں اور جو جو اللہ پاک آپ کے نزدیک درجات ان تمام درجات کی خدمت اکدس میں درجہ بدرجہ اس کا سواب حدیعتن توفتن عدبن نظرانتن پیش و ماتے قبول و مقبول فرمالے دن جنگم میں نام میرے پیرو مرشد میرے بزرگ میرے والدین لیں تمام کی خدمت اکدس میں درجہ بدرجہ اس کا سواب پیش و ماتے خوزن سرکار تاجل علیہ کے والدین کریمین کرابددار خدمت گزار مریم بی احمد صاحبہ قاضی حمد علی شاہ تاجی بابا مولانا فتیل احمد محمد کریم بابا صاحب جیسو بابا تاجی خیرون نظر سبیدہ بیگم خلیق احمد بیگم بادشاہ بیگم شاہ زمانی یونس عثمانی کنیش تاج عابید بھائی شکیل انگر ساقیل انگر مشتاق بھائی شید بھائی کاتری خرشید رازکین احمد صدقی بھائی بھائی رو بھائی اللامہ خالد ازاد اور خصوصا 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 احمد بھائی شید بھائی یا رسول اللہ کہنے والے ان کی طرف سے ہم آدھ امین 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 شاہ صاحب نے جن جن مقدس دین کے وستاری مبارکہ سے تیرا حبیل کریم علیہ السلام کی جو تعلیت و توسیب کی دے اور جو ثواب پیش کر رہے آلکہ سب کو دجابت پیش کرتے ہوئے آلکہ ہم دوست کا دعا ہے سیدہ خاتل اس جنب کی رسمتیں اور ان کی عدوں کا صدقہ امین 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 مستوح کی مقدس پیر کا سکتا ہے امین اہر ای حیرت نبو فت کی بیماریوں کا سکتا ہے امین قربانیوں کا سکتا ہے امین ان کی قرامتوں کا صدق ان کی ركعتوں کا صدق نبیوں کی نبوتوں کا زم fiquei رسالتوں کا قلبوں کی قد usingت کا خصوصوں کی غوصیت کا افتادوں کی عبدالیت کا انفاد الگرد کا کرام گئے کے لفظ کا قلاء کے مقدس عزمتوں کا امروح меня سلامت کے سرتوں کا رساب رحمت کی رفعتوں کا یادتہ Baldurينبیوں نے آج تک تجھ سے جن جن زبانوں میں خندت و جلمت میں جن جن آدم میں تجھ سے دعا مانگی ہے ان دعاؤں کی ایک ایچ لفتہ اس مقام کا جو دنے بابا تھا دن اولیاء کو جو مقام کا فرمایا ہے اس مقام کا دنیا واسطہ بابا سکر اندر علی تاجی وزدین مزقال دین تاجیہ ہے اے اللہ تمام کی عظمتوں کا دنیا واسطہ آج کی اس محفل میں جتنے بھی احواب موجود ہیں میرے مولا سکر میرا فرما دے جو دعاوں کو قبول فرمانے میرے جناؤں کو منظور فرمانے ہمارے مانگنے میں دمی رہ سکتی ہے تیرے عطا فرمانے میں دمی نہیں رہ سکتی بے شک مولا جو ہم سب کے حق میں بہتر ہیں ان مانگے عطا فرمانے والے محمق مقمان سے بڑھ عطا فرمانے والے جو ہم سب کے حق میں بہتر ہیں ہم سب کو عطا فرمان حضرت سید وجہ حد علی شاہ صاحب اور ان کے جتنے بھی جو سجادہ نشین ہیں میرے مولا سب کو سلامیے سلامتی اوڑ برخیر عطا فرمان میرے جعین میں برنگے عطا فرمان ان کی برکتوں سے ان کی نسبتوں سے اے اللہ ہم سب کو مستفیل و مستنیل فرمان ہم سب کو مانا مانا فرمان باندان اہلِ بیدر نبوبت کے مقدس رفو سے خودسیہ کی بارگاہ میں عدد کے ساتھ ہم سب کو حاضر دہنے کے تو بھی عطا ہوتا ان کی نسبتوں کا اے اللہ جو ہمیں سہارہ تُو نے عطا فرمایا ہے اے اللہ اس سہاری کا ہم سب کو سینا سیدہ خادون جنہ کے قدموں کے صدقے میں جامع توسر کے صورت میں ہم سب کو میدانِ محسر میں اتا فرما اے رب کے جہاں پنجتنِ پاک کا صدقاء اس قوم کا دامنگے میں صدقاء سے بھر دے کچھوں کو عطا کر ایزگر کا تمسم دوروں کو حبیب ابنِ مزاہیب کی نظر دے ہمسین کو ملے وَلْوَلَعِ عَوْرَ مُحَمَّد ہر ایک جوان کو علیت بر کا چیت دے ہم تمہیں سانیے زہرہ کا سلی کا مہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے جو پردائے زینب کی مفادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواقین کے پر دے مقلس پہ ہردان و جباہر کی پاریش مقروض کا ہر قرض عداد غیر سکر دے مولا تجھے زینب کی عصیلی کی قسم ہے ایسیروں کو رہائی کے خبر دے جو ایسیر کے کام آئے وہ اولاد اتا کر جو محفلِ سرکار کی خاطر ہو کر دے ایسیر بحقِ بری فاطمہ آمین 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 مفتی صاحب کی تمام دعاوں کو قبول فرمالے تمام صدقات کو قبول فرمالے ان تمام کا صدقہ ہمیں عطا فرمالے اس عرص میں شرکت کرنے والے تمام دلی حجات کو پورا فرمالے ظاہر باطن جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں میرے مالک ان تمام کے صدقے اور توفیل ہماری دعاوں کو اپنی بھارگاہ میں قبول فرما اللہ پاک تمام بیماروں کے بیمارے کربلا کے صدقے اور توفیل شفائے کاملانا آجلانا آتا فرما تمام تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما سب کی مشکلیں مصیبتیں مولا علی مشکل کشا کی مشکل کشائی کے واسطے حلو اور آسان فرما اللہ پاک سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا اس دربار میں جو بھی آئے میرے مالک اللہ پاک تجھ اپنے پیاروں کا صدقہ آج جتنی بھی چادریں پوری دنیا سے اس ارس کے لیے آئیں ان تمام کا صدقہ میرے مالک عبداللہ شاہ غازی بابا کا صدقہ اللہ پاک داتا حضور کا صدقہ میرے مالک غوث العظم کا صدقہ میرے مالک حضرت عثمان حرونی کا صدقہ لال شہباز کلندر کا صدقہ بو علی شاہ کلندر کا صدقہ رابیہ بصری کلندر کا صدقہ میرے مالک حضرت خواجہ اندولولی کا صدقہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا صدقہ اللہ پاک تجھ اپنے پیاروں کے صدقے اور تفیل بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر کا صدقہ نظام پاک کا صدقہ حضرت نصیر الدین چراخ دیلوی کا صدقہ حضرت سابر پاک کا صدقہ حرے بارے سرکار کا صدقہ تمام سلسلہ چش سلسلہ نقش بندیا کادیا چشتیا سوروردیا تاجیا تمام سلسل کا صدقہ شیفت اقلیم کا صدقہ اطا فرما دیجئے اللہ پاک ان تمام کی جھولیوں کو بھر دیجئے میرے مالک ان حالات میں ان پریشانیوں میں ان تنگستیوں میں میرے مالک جس اقیدت جس محبت سے ان بچوں نے سورس میں شرکت کیے میرے مالک ان سب کو نواز دیں ان کے پیاروں کو نواز دیں اس ملک سے بیماری ازاری دکتہ کلیف ختم فرما دیں عالم سے بیماری ختم فرما دیں آنے والی دکتہ کلیف پریشانیوں سے بچا لیں میرے مالک مولا پنجتن کا صدقہ اطا فرما دیں میرے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا مانگنے والا بنا دے تیرے آگے میرے مالک گڑگڑانا نہیں آتا تیرے آگے گڑگڑانے والا بنا دے میرے مالک تیری محبت کی آنسو اطا فرما دے نبی کے عشق کی آنسو اطا فرما دے پنجتن پاک کی تاجل علیہ کی محبت کے قربت کے خوشیوں بھری آسو اطا فرما دے اللہ پاک ہمیں وہ دعائیں وہ عمل کرنے کی توفیق اطا فرما دے جن سے تو راضی ہوتا ہے میرے مالک ان عمل سے دور رہنے کی توفیق اطا فرما دے جن سے تو ناراض ہوتا ہے ان درماروں میں اپنے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں برکتیں وہ سطح نازل فرما دے میرے مالک جتنی بچیاں یہاں پر آتی ہیں دعاؤں کے لئے بڑے سرکار کو کہتی ہیں مجھ غلام سے آجی سے درخواست کرتی ہیں میرے مالک ان بزرگوں کے صدقے اور طفیل جو تُو نے ان کو نوازا ہے ان سے ان تمام کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ اطا فرما دے میرے مالک میرے مالک میرے مالک میرے مالک میرے مالک میرے مالک کو جنت فردوس میں عالی سے عالی مقام اطا فرما دے ان کے درجہات میں ملندی اطا فرما دے ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما دے میرے مالک معافی جاتے ہیں کہ یہ سورس کو اس طریقے سے شاہد نشان نہیں کر پائے شاید میرے مالک تو ہمیں معاف فرما دے ہماری غلطیوں کا معاف فرما دے لیکن مالک تو دیکھنے والا ہے میرے مالک تو نوازنے والا ہے تجھے پیاروں کا واسطہ میرے مالک تجھے اپنی خدای کا واسطہ میرے والد کی قبر انوار میں نبی پاک کے نور کی رحمت برکت نازل فرما دے دن میں ایک نور برستا ہے تیری تربت پر رات کو چادر مہتاب تنی ہوتی ہے میرے مالک تیرا احسان تو نے اپنا شکر گزار اپنی بندگی میں پیدا فرمایا اب اس بندگی کا حق ادا کرنے والا بنا دے میرے مالک تیرا احسان تو نے نبی پاک کی امت میں پیدا فرمایا اب سچا پک کا امت ہی ہونے کا حق ادا کرنے والا بنا دے میرے مالک تیرا احسان تو نے اتنی اچھی زندگی اتنی اچھی سان سے عطا فرمائی اس زندگی اور انسانسوں میں تیرہ اور تیرے محبوب کا پنجتن پاک کا علیہ الکاملین کا ذکر شامل فرما دے میرے مالک تیرہ احسان تو نے اتنی اچھے ماں باپ بین بھائی گھر والے دوستیار عباب عطا فرمائے اب ان میں زندگی صحت تندرستی عزت ایمان عطا فرما دے میرے مالک ہمارے بچوں کو صحت تندرستی کے ساتھ زندہ رکھ صحت تندرستی عزت ایمان کے ساتھ ہماری عقبت بخیر فرمانا حضرت بلال اپشی والی غلامی عطا فرما دے اللہ پاک حضرت بحث کرنی والی نسبت عطا فرما دے میرے مالک میرے بچے میرے پیار کرنے والے چاہنے والے بڑی عقیدت کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں میرے مالک جن لوگوں کو ہم عزت و حرسمن شرکت کے لیے دعوت نہ دے سکے جو نرازگی میں میرے مالک ان کی نرازگی ہماری طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں میرے مالک ہمیں معاف فرما دیجئے گا میرے مالک احتیاط کی وجہ سے میرے مالک ہم ان کو نہ بلا سکے تو سب بہتر جانتا ہے تو دلوں کا حال جانتا ہے میرے مالک سب کو ان کے گھر والوں کو ان کے گھروں میں میرے مالک جس جس جگہ پہ ان کو نواز دے تاج الدین بابا کا زفر بابا کا حیدری بابا کا میر محمد بابا کا عمجد بابا کا فیضان عطا فرما دے جو جو لوگ آئے خصوصا میرے مفتی صاحب کو میرے مالک دین دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما دے ان کے علم میں ان کے عمل میں اضافہ فرما دے میرے مالک انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ تاجیہ کے لیے یہ بہت ایک روشن مثال ثابت ہوں گے پوری دنیا میں ثابت ہوں گے اور وہ یقیناً اس زمی پر آسمہ بن کر رہا وہ یقیناً اس زمی پر آسمہ بن کر رہا جس کو حاصل ہو گیا عرفان تاج الولیہ اور اس کو عزت بات شاہ وقت سے بڑھ کر ملی جس کو بخشی آپ نے دستار تاج الولیہ سرکار شہنشاہ افتی اکلیم نے فرمایا ہے میرے مالک جس کو ہم دے اس سے کوئی نہیں لے سکتا اور جس کو ہم نہ دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا میرے مالک سرکار تاج الدین بابا کا فیضان ان کو ان کی نسلوں کو عطا فرما دے میرے مالک اس دربار سے کوئی خالی نہیں گیا میرے مالک تُو نے اس دربار کو آباد فرمایا ہے میرے مالک تُو نے آباد فرمایا ہے میرے مالک ان لوگوں کو تُو بلواتا ہے میرے مالک ان کو تُو نوازتا ہے میرے مالک لیکن ان بزرگوں کے سطح فیل نوازتا ہے میرے مالک تُو ان بزرگوں کی اہمیت کو بتاتا ہے میرے مالک ان چار دیوارے کی اہمیت بتاتا ہے ان درباروں کی اہمیت بتاتا ہے جو میرے مالک حضرت بی بی مریم کے حجرے کی تُو نے اہمیت بتائی میرے مالک اسی طرح ہے اس کی زنت پر میرے مالک ان حجروں کی احمیت بھی تو بتاتا ہے میرے مالک ان تمام کو نواز دے فہیم بھائی میرے مالک اپنے بچپنے سے اس دربار میں آ رہے ہیں ان کو نواز دے میرے جتنے بھی بچے بھائی بچے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں خصوصاً میرے بڑے شاہ صاحب کی زندگی میں رحمتیں برکتیں عطا فرما دے میرے مالک ہی میرے والد کی جگہ ہے میرے مالک جس عقیدت جس محبت ہے تمام بچوں سے پیار فرماتے ہیں عقیدت فرماتے ہیں بلوس خدمت فرماتے ہیں بینہ چندے بینہ نظر آنے کے دربار چلے اس کو تا قیامت آباد رکھنا میرے دربار کے خادم کو آباد رکھنا میرے مالک بینہ چندے نظر آنے کے اس دربار میں لنگر چلتا ہے یتیم خانہ بن رہا ہے میرے مالک اس کو آباد فرمانا تا قیامت آباد فرمانا میرے مالک جو مانگا وہ عطا فرما دیں جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما دیں جو ہم سب کے ایک میں بہتر ہو اللہ پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جس کام کے لئے تُو نے ہمیں چنائے میرے مالک اس میں ہمیں سرخ روی عطا فرما بی بی سیدہ زہرہ کے ان کے بچوں کے ادنے غلاموں میں ہمیں شامل فرما میرے مالک ہمارا لکھنا بولنا پڑھنا اور بات کرنا یا نیت کرنا ہم سب کا ان کی بارگاہ میں قبول فرما دے ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظ فرما دے جب ہمارا دمیں آخر ہو سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور تخت نشین و آقا ہے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب مل کے پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ حیبی واللہ السلام علیکہ شفی المزنمین السلام علیکہ رحمت اللہ علمین سرکار یہ درو سن کے ہمیں اپنے قریب بلائیں ہماری جانے والی آنے والی نسلوں کی شفاعت فرمائیں اللہ پاک ہماری گھر کی عورتوں کو بچیوں کو بہنوں کو ہم سلام علیکہ کی غلامی میں قبول فرمالے آمین آمین سم آمین لا الہ اللہ 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 ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے شکریہ